نحمده ونسلی علی رسوله الكریم وعلا آلہ وآصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبَةِ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عبا صفیان واللہ لموتن ثم لتبع سن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیعکم النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو کائنات کا نظام اللہ جللہ شانہو نے مرد اور عورت سے چلایا مرد اور عورت کا جوڑا پیدا فرمایا اسی طرح روح زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان کا جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ ان کی بروتری ہو سکے وہ بڑھ سکیں آگے ان کی نسل چل سکیں اسی طرح میرے بھائی اور دوستو جو انسان ہے اس کا بھی اللہ نے جوڑا پیدا فرمایا تاکہ اس کی نسل اس کی مقاہ آگے بڑھ سکے اور انسانیت کا سلسلہ آگے چلتا رہا ہے تو رشتے داری پڑتی ہے بیٹیوں کے بھی رشتے کرنے ہوتے ہیں بیٹیوں کے بھی رشتے کرنے ہوتے ہیں بیٹا بیٹی رشتہ کرنے کے لیے کئی دفعہ خاندان میں ہوتے ہیں خاندان میں بات بن جاتی ہے جوڑ کا رشتہ ہو بیٹی کا یا بیٹے کا بہتر تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو خاندان میں کیا جائے کیونکہ خاندان والوں کو پتا ہوتا ہے بیٹی کیسی ہے بیٹا کیسا ہے اور خاندان اپنے برابر کے ہوتے ہیں سب کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ بہن بائی اور پپی خالہ جو ہوتی ہیں یہ پیدا ہوئے ساری زندگی یہ کٹھونے گزاری ہوتی ہے تو ایک سلسلہ پتہ ہوتا ہے ہر انسان کا تو قرآن حدیث میں بھی یہی ہے پہلے کہ اپنوں کے ساتھ جڑا جائے آج کل کی سینس آئے انہوں نے کچھ شبوحات اور شعبہ ڈال دیا دنوں میں کچھ غلط فیملیاں ڈال دیں کہ جو خاندانی رشتے ہوتے ہیں وہ بچے صحت مند پیدا نہیں ہوتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ غلط بات ہے ایسا بالکل کچھ بھی نہیں تو بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اگر فیملی سے باہر بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو کچھ تدبیریں ہیں کچھ احتیاطیں ہیں جو ضروری ہیں کیونکہ آگے ایک خاندان میں پڑنا ہوتا ہے ایک خاندان پورا بننا ہوتا ہے میہ اور بیوی اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میہ بیوی کی لڑائی کروا کر سمندر پر اس کا تخت لگتا ہے اور وہ سب سے پوچھتا ہے کارگزاری شیطان جو بڑا شیطان ہے وہ پوچھتا ہے کیا کر کے کوئی کہتا ہے روزہ میں نے چھڑوایا کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا کوئی کہتا ہے میں نے نماز چھڑوایا کوئی کہتا میں نے بد اخلا کی کوئی اور جو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کی لڑائی کروائی اور جو سردار شیطان ہوتا ہے وہ اسے خوش ہوتا ہے اسے گلے لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا کام تو نے کیا تو نے یہ کام اس لیے بڑا کیا کہ میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں کی لڑائی ہے یہ پورے قبیلے کی لڑائی ہے یہ پوری برادی کی لڑائی ہے تم نے بہت بڑا کام کیا پھر بعد میں بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی بیٹوں کی بیٹیوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے کس کی لڑائی میں میاں اور بیوی کی لڑائی میں اس لیے والدین کو چاہیے کہ رشتہ کرنے سے پہلے اگر بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو پھر بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ ان کا خاندان کیسا ہے ان کا حسب نسب کیسا ہے ان کے باپ بےہن بائی سب کا آپس میں میل جول کیسا ہے اس میں بالکل نہ شرمائیں پوچھیں محلوں والے سے پوچھیں ادھر سے پوچھیں کیونکہ آپ نے ایک زندگی جوڑنی ہے لازمی پوچھیں ہمارے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے اگر باہر ہم کوئی رشتہ کر لیتے ہیں تو ہم اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ادھر والے اس کو نہیں بتاتے ہیں ان کو نہیں بتاتے کہ وہ رشتہ تڑھوانا دے کہ وہ رشتہ چڑھوانا دے ایسے نہ کسی کو بتانا نہیں ہے نہیں میرے بھائی اور دوستو ایسا بالکل نہ کرو بتاؤ سب کو کہ ہم نے بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کیا ہے آپ پوچھو آپ پوچھو وہ بیٹی والے کیسے ہیں بیٹے والے کیسے ہیں تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بتائے اور تمہارے اصلیت سامنے آ جائے تاکہ شادی کرنے کے بعد بڑے مسائل نہ پیدا ہوں بڑی خرابیاں پیدا نہ ہوں اور پھر لڑائیاں نہ ہوں کیونکہ ایک خاندان ایک سلجہ ہوا خاندان اور ایک تھوڑا سا انسلجہ ہوا یعنی کہ تھوڑا عقل نہ رکھ رہے خاندان جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کی لڑائیاں بنتی ہیں آس پاس سے پوچھو کہ جن کی طرف بیٹے کا رشتہ کرنے لگے ہیں ان میہ بیوی کی آپس میں لڑائی تو نہیں ہے میہ بیوی کا آپس میں اتفاق تو ہے اگر آپ ایسے رشتہ کر لیتے ہو میہ بیوی کا اتفاق نہیں ہے یہ پکی بات ہے جس عورت نے اپنے خاند کی عزت نہیں کی ہوگی اپنے خاند کی تمیز نہیں کی ہوگی اپنے خاند کی پوری زندگی بات نہیں مانی ہوگی آگے اس کی بیٹی بھی ویسہ ہی کرے گی وہ بھی اپنے خاند کو خوش نہیں رکھے گی وہ بھی اپنے خاند کی بات نہیں مانے گی وہ بلکل وہ بات بنی ہوگی ہے ماں پہ دی پتہ پہ گوڑا بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا یہ باتیں بزروں کی بلکل سچ ہیں ایسے حسم نبض کو لازمی دیکھنا چاہے اگلے بند اکل بھی ہے لڑکے والوں کو بھی دیکھو لڑکی والوں کو بھی دیکھو لڑکی والوں کو زیادہ کین دیکھو کیونکہ اس نے ایک خاندان کو آگے پروان چڑھانا ہوتا ایک مثال ہمارے ادھر ایک فوجی ہے فوجی یہ بات کرنے کا کسی کی تضریر کرنے کا مقصد نہیں ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ آجے اس کی تین بیٹی ہیں ایک بیٹی کی شادی اس نے اور طرف کی اور دو بیٹی کی شادی اس نے ایک گرمے کی فیصلہ بات سے آگے کوئی گاؤں وہ خود فوج میں ڈرائور تھا تو تھوڑی سی بات ہوتی تو وہ لڑنے چل جاتا ان کے گھر پہلے جب بیٹیاں اس نے پالی اپنے پاس تھی کوئی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھا بیٹیاں نے پڑھ لیا پڑھ لیا نہ پڑھ لیا کیا تھا کہ وہ خود بطاری پیدل جاتی کوئی ان کی کہہ نہیں بیٹیاں خود کہتی ہیں بیٹیاں خود کہتی ہیں ہمارے با باپ نے ہمیں پیار نہیں دیا جیسے ہم پیار اپنے خامدوں کو خود کہتی ہیں بیٹیاں کہ ہمارے والدین نے ہمارے والد نے ہمیں پیار نہیں دیا ہم ویسے پل گئے اب ان کی شادی ہیں ہو گئی اب کوئی گھر میں تھوڑی بہتی بات ہوتی یہ لڑنے چل جاتا ہے اس کے پاس یہ نہیں کہ بیٹیوں کو اپنے سمجھائے کہ آب بیٹا اپنے خامد کی بات مانو اور اگر بیٹی اپنے خامد کی بات ماننے گی تو خامد اسے خوش ہو جائے گا اگر وہ بیٹے والے گھر میں کھانا بھی اچھا پینہ بھی اچھا ہر طرح کی سہولت گاڑی کوٹھی گاڑی ہر چیز ان کے گھر میں محفوظ اور ہر سہولت اس کے پاس محفوظ اور لڑکی کے مانگنے سے پہلے وہاں ہر چیز مجود اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئے ان نے بات نہیں کرنی وہ باپ کیا ہے جو جوائی ہوتے ہیں وہ بھی بیٹیوں کی طرح ہوتے ہیں بیٹوں کی طرح ہوتے نا اپنے بیٹوں کی طرح اور اس فوجی کا اپنا حال یہ تھا کہ اس نے پہلے تو اپنی بیٹیوں کو پیار نہیں دیا وہ بیٹیاں خود کہتی مجھے پیار نہیں دیا پھر اس کا جو ایک بیٹا تھا ایک یا دو بیٹے ایک بیٹا تھا میرا اس کا جو بیٹا تھا اس نے باپ نے تین سال بیٹے کو نہیں بلایا اور بیٹے نے باپ کو تین سال نہیں بلایا اب آپ حساب لگاؤ کہ باپ کی جو عقل ہے وہ اتنی ہے کہ اس نے تین سال اپنے بیٹے کو نہیں بلایا جس نے اپنے بیٹے کو تین سال نہیں بنایا اس کی عقل کتنی ہوگی تو وہ اپنے جوائیوں کی قدر کیسے کرے گا آگے اپنی بیٹیوں کی قدر کیسے کرے گا اور بیٹا بھی اس کا جب باپ بیوکوف بیٹا بھی آگے بیوکوف اور بیٹے نے بھی تین سال باپ کو نہیں بلایا تو وہ کیا ہوا شادی اب روز اس کے گھر لڑنے چل جائے روز اس کے گھر لڑنے چل جائے اور پھر کیا ہوا وہ چلیں تین چار دفعہ تو سہا وہ تین چار دفعہ اس نے بات کی رولہ ڈالے جا کے اس کے بھر میں اس کا بیٹا جو بیوکو وہ بھی جا کے رولہ ڈالے میرے بھائی اور دوستو میری نانی امی بات سنایا کرتی تھی وہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑے ان کے غریب پر احمد کہے جنت الفردوس میں میری نانی امی کو اللہ جگہ دے وہ کہتی ہوتی تھی شرم والا شرم والا اندر وڑیا بے شرم کہندہ میتوں ڈریا ایسے کر کے مسال بنی شرم والا اندر وڑیا بے شرم کہندہ میتوں ڈریا میں روہ ڈالتا ہوں ادھر بولتا ہوں جا کے ادھر میں شاید ان کی بیستی کر کے آتا ہوں وہ بے شرم کہتا ہے شاید میں ان کی بیستی کر کے روہ ڈال کے ایسے کر کے آوں گا ان کی ربورت کی بیشتی ہوگی میرے بھائی اور دوستو ایسا کبھی نہیں ہوتا محلے والے گاؤں والے ہر بندے کو جانتے ہیں اس کا مزاج کیسا ہے آپ کے گھر والوں سے زیادہ آپ کے محلے والے آپ کو جانتے ہیں اور محلے والے پتا ہوتا ہے اس کا مزاج کیسا اس کا بیٹا کیسا اس کی کمائی کیسی اس کا گھرانہ کیسا ہر بندے کو پتا ہوتا ہے اگر تم جا کے رولہ وہاں ڈالے ہو گئے تو ان کے محلے والے ہنسیں گے باتیں کریں گے نظم ہی نہیں اور تمہارا بھی پتا ہے ان کو تم کیسے ہو کہاں سے کیا کرتے ہو کیا حالات ہیں تمہارا تو بیٹے جو جوائی تھا وہ تین چار دفعہ تو اس نے سمجھوتا کیا پھر کیا ہوا اس نے کہا بیٹی کو لے کے ان کے گھر چھوڑ گیا پھر لڑنے گیا اس نے بغا دیا اپنے سورے کو جانی کے گھر سے اور بغا کے ساتھ بیٹی کو بھی لے کے گھر چھوڑ گیا پھر اس نے بیٹی کو کہا اگر میرے ساتھ رینہ ہے میرے ساتھ رینہ ہے تو تیرا باپ تیری ماں میرے گھر میں نہ آئے تیری ماں تیرا باپ میرے گھر میں نہ آئے اب اس کی میرے بھائیوں دو سو آٹھ نو دس سال سے اوپر ہو گئی ہے بیٹی سمجھ دار نکلی اس نے اپنا گھر بسایا اس کو چاہیے بھی ایسا تھا اس نے اپنا گھر بسایا آج دس گیارہ سال بارہ سال ہو گئے ہیں بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے اور اپنے خوابت کے ساتھ خوش ہے اور یہ بارہ سال ہو گئے اپنی بیٹی کے گھر کتنی بڑی زلت ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر نہیں جا سکتا جوائی گھر میں نہ آئے کوئی ٹینچلن والی بات نہیں کیونکہ وہ کونسا اپنا پرایا پرایا ہے وہ کونسا آپ کا بیٹا ہے آپ نے بیٹا سمجھا ہی نہیں تو کیا ہوا اب گیارہ ماں بچاری روتی ہے لیکن بیٹی نے اپنا گھر بسایا اور وہ بارہ سال کتنی بڑی زلت والی بات لوگ باتیں کرتے ہیں سارے باتیں کرتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے گھر لی اگر باپ نے سمجھ داری کی ہوتی اگر اپنی بیٹی کو سمجھایا بیٹے کو بھی کہتا جوائی بیٹوں کی طرح ہوتے اس کو بلاتا اس کو کہتا بیٹا یہ بات ہے اسے اس کے پاس بیٹھ کے بیٹھ دا وہ تو جاتا ہے کوئی بات نہیں کرتا رولہ ڈالنا شروع کرتا جوٹھا ہونے کے لیے بندے اتنے ہی کافی ہیں جو بندہ رولہ ڈالنا شروع کرتے ہیں منافق بندہ جو جوٹھا بندہ ہوتا ہے وہ بات نہیں سنتا کسی کی وہ رولہ ڈالتا ہے رولہ ڈالتا ہے سناتا ہو کہتا خیالے میں رولہ ڈالوں گا یہ میری عزت کرنا شروع کر نہیں میرے بھائیوں اگر کسی سے عزت کروانی ہے کسی کو اپنا بنانا ہے اپنے اخلاق اچھے کرو اخلاق وہ جو جوائی ہے وہاں اس کی محلے والے بھی سارے اس کی تریف کریں سارے اس کی تریف کریں اس کو اچھا کہیں کسی لحاظ سے بھی برا نہ کہیں اگر تم جا کے اس کو کہو گے کہ یہ برا ہے ایسے ہیں وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ بچپن ساتھ گزارا اس نے اپنے محلے میں تم ادھر سے جاتے ہو اور ادھر جا کے ان کے محلے کو برا بنا کبھی نہیں ہے بھائیوں دوستہ تو کیا ہوا وہ ایسے ہوا بارہ سال تیرہ سال اور دو دوسری بیٹی وہ ایک ہی گھر میں دو بیٹیاں تھی اس کا خامد اس کو لیدہ پیسے بیجے اپنے مالدین کو بتائے بغیر اس کو لیدہ پیسے بیجے کہ میری بیگم خوش رہے میرا نظام ٹھیک رہے لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں وہ پھر بھی خوش نہیں پھر بھی اس کے گھر میں لڑنے چل جائے اس کے گھر میں لڑائی ڈالنے شروع کر دے وہ لیدہ پیسے بیجے پیسے کی لڑائی ہوتی ہے نا کہتے ہیں پیسے کی بھو کی لڑائی ہوتی ہے وہ پیسے بھی لیدہ بیجے اپنا گھر بسانے کے لیے پھر اس کے گھر لڑنے شروع چل جائے وہ بھی برا یہ بھی برا اور اپنا خود کا یہ حال ہے کہ اپنی بیٹیوں کی پروجھ تو نے پیار نہیں دیا بچاری کوئی بیٹی ٹیچرنگ کر کے اپنا سکول میں پڑھا کے کہیں پڑھا کے اپنا گزارہ کرے سمجھ گئی اپنا پڑھا کے گزارہ کرے کہیں ٹیویشن پڑھائے کہیں کچھ کرے اپنا گزارہ کرے لیکن میرے بھائی اور دوستوں اس نے اس کی بیٹوں کی بیٹیوں کی قدر نہیں کی یعنی کہ بیٹیوں کو جو پیار چاہیے وہ نہیں دیا وہ چاہیے اپنی ضرورتیاں پورا کرنے کے لیے کوئی سکول میں پڑھاتی ہے کوئی کپڑے گھر میں سلائی کرتی ہے کوئی کچھ کرتی ہے کوئی کچھ کرتی ہے تب تو تجھے اکل اتنی نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کی پروش ایسے کروں کہ وہ آگلے گھر میں جائیں اور اپنے گھر کو بسانے کی اپنے خاون کی عزت کرنے کی اور خود اس کا جو فوجی جو ہے وہ درائیور فوجی جو ہے وہ اس کا گھر میں اس کا یہ حصیت ہے کہ اس کو گھرمیوں میں باہر ایک پکھا لگا کر دیتے ہیں وہاں لیٹا ہوتا ہے اور سرجیوں میں کمرہ پڑا وہاں اس کو بٹھا دیتے ہیں وہاں روٹی اس کو دیتے ہیں اس کی گھر میں خود اس فوجی بندے کی خود اس کے گھر میں اس کی یہ حصیت ہے اور لڑنے کے لیے بیگم اس کو انگل لگاتی ہے اور وہ لڑنے چلا جاتا ہے بیٹیوں گھر بیٹی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی لڑائی نہیں کسی قسم کی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں کھانے کا پینے کا صرف خامد کی بات نہیں ماننی بھائی تو کہے بیٹا تو اپنے خامد کی بات مان خامد خوش ہوئے خوش ہو کہ خود تیری بیٹی کی اور قدر کرے پہلے بھی کرتا ہے تیری بیٹی کی اور قدر کرے تیری بیٹی کو اور اس کا عزت کرے اگر تو کہے گا کہ نہیں تو نے خامد کی بات نہیں ماننی اور ماں نے خود نہیں ماننی بات اور ماں بھی یہ کہ تو نے اپنے خامد کی بات نہیں ماننی تو میرے بھائی اور دوستو ایسے گھر خراب ہو جاتے ہیں ایسے عزتیں نہیں رہتی ہیں اگر تُو نے عزت کروانی ہے اپنے بیٹوں سے اپنے جوائی سے یا کسی سے بھی عزت کروانی ہے تو اپنے اخلاق اچھے کرو اپنا سارا نظام اچھا کرو اپنے اخلاق اس کی سنو جا کہ بیٹا کیا جوائی بیٹوں کی طرح ہوتے وہ کہتا کیا ہے اور جو تیسرا جوائی یہ تین بیٹی ہیں اس کی بیگم افوت ہوگی اللہ اس کو جنرلنسی میں جگہ دے وہ ذرا شاپر لے کے آتا تھا گھر میں ذرا حرام کا حلال تھا جو بھی تھا وہ اپنے ساس جو سر کو یا ان کو کھلاتا تھا شروع سے وہ ٹھیک ہے وہ جو ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں اس کے والدین کو اچھا نہیں کہتے یہ جو اچھا جوائی تھا اس کے والدین کو بھی اچھا نہیں کہتے دوسرے کے والدین کو اچھا نہیں کہتے اتنی اقل ہے اس فوجی بندے کو وہ فوجی جو ہے وہ اپنی بہن کے بارے میں اتنی باتیں کی اس نے یعنی کہ وہ اتنی باتیں کرتا اپنی بہن کے بارے میں اپنے فاندان کے بارے میں اپنے سب کے بارے میں بری بری باتیں کرتا پھر ان کو ساتھ لے کے ان کے گھر میں لڑنے جل جاتا تو میرے بھائی اور دوستو ایسے گھر نہیں بستے ایک شریف آدمی میں نے پہلے مثال دیا آپ کو ہاں جی شریف اندر وڑیا بے شرم کندہ میں تو ڈریا پھر ایسی بات ہو جاتی ہے اونچی بولنے سے جوٹا بندہ ہے جو اونچی بولتا ہے بات نہیں سنتا اور جب بات ہو طلاق لو طلاق دو جب بات ہو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے طلاق لینے کا اور جو خاند ہے جس کے بار بار اس خاند کا ہنسلہ دیکھو اس خاند کے اخلاق اتنے اچھے دیکھو کہ تم تین چار دفعہ اس کے گھر میں لڑنے گئے ہو اور اس پر بڑے بڑے الزام لگائیں اور پھر وہ ہنسل زرف کے ساتھ اس کے چیرے پر ایک شانتی ہے وہ ہے ایک تحمل کے مزاج سے آپ سے بات کر رہا ہے اور تم کہہ رہے جب بات کر تو طلاق لینے طلاق لینے طلاق لینے بھائی وہ اس کو گصہ آگیا تو دے دے گا طلاق اس کے لیے لڑکی جیدی مردی جیدی مردی لڑکیوں سے شادی کر لے اس کے پاس پیسہ ہے مال ہے ہر چیز ہے اس کے پاس اور اپنا حلال کا پیسہ اس کے پاس اس نے بیٹیوں کو حلال کی چھت دی حلال کا پیسہ دیا حلال کا ریزے کھلا رہا ہوں اور پھر تجھے راست نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی کا جب ریزتہ کرو اس کا حسب نظر دیکھو دیکھو جا کہ یہ ان کے اخلاق گھر میں کیسے جو اپنے بیٹوں کے اپنی بیٹیوں کے اچھی پروشنہ کر سکا ہو اپنے بیٹوں کو اچھا نہ کہہ سکا ہو اپنے بیٹوں کو اچھا وہ کیسے آگے زندگی گزار سکے گا کیسے اگلے لوگوں کو پہنچا سکے گا کیسے اگلے لوگوں کی عزت کر سکے گا نہ اس کی بیٹی اگلے گھر میں عزت کرے گی نہ اس کا بیٹا اگلے گھر میں عزت کرے گا نہ اس کا کوئی نظام میرے بھائی اور دوستوں یہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے ایک بندہ پانچ بکر کی نماز کرے پانک وجہ کا نماز سارا نظام کرے لیکن کیا اس کا بد اخلاق ہے تو میں اس کا کوئی فیادہ نہیں بہترین میں ہر بیان میں ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق بہترین مسلمان ہیں وہ جس کے اخلاق تو اپنے اخلاق کو اچھا کرو کوئی بات ہے بیٹھ کے بات کرو یہ بات ہے اس کو کہو کیا مسئلہ ہے ایسے ہی کہنا جی ہمیں یہ کہتا ہے تمہارے ملے میں تمہاری ڈیپورٹیشن کیا ہے تم اپنے ملے میں دیکھو ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں اور جو اسے بندے نے کہا بھی کچھ نہیں کوئی نظام بھی نہیں کیا کچھ کہا بھی نہیں اس کے پاس کوئی بندہ آگے کہتا جو کرو وہ بھرو کم ہی نہیں آئی اس نے کہا اس کے سر چڑتے ہو جا کے اور جتنا اچھا چلتا ہے اس کے اتنا سر چڑتے ہو آپ جا کے تو میرے بھائی اور دوستو رشتہ دیکھنے سے پہلے لڑکی کا حسب نفس ماں باپ کی آس پاس کے گھر سے جا کے پوچھو ہمارے ایک ہمسائے کی عورت کا رشتہ دیکھنے گئے بیٹے کا رشتہ کرو وہ ہمارے گھر آگئی دو تین گھر سے پوچھ گئی کہ بندے کیسے ہیں ان کا گھر کیسا ہے ان کا کھانا پینا کیسا ہے کیونکہ محلے والے اچھا جانتے ہیں تمہیں نہیں آئی تاکہ بعد میں بچے کی زندگی اچھی گزرے میرے بھائی اور دوستو رشتہ کرنے سے پہلے اور جو بیٹی والے ہیں وہ بھی بیٹے کا دیکھیں کہ بیٹے کی ریپوٹیشن کیسی ہے بیٹے کا اٹھن بیٹھن کیسا ہے بیٹے کا دینی محول کیسا ہے بیٹے کا اخلاق کیسے ہیں بیٹے کی ہر نظام کا پوچھے پھر رشتہ کریں کیونکہ یہ ایک پورا خاندان ہے شیطان تو لڑائی کروائے گا شیطان اخصائے گا کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ایک رشتہ دار کو رشتہ دار سے توننا اور آپس میں خلا پیدا کرنا اور ان کا جو بڑا شیطان بڑا جو اس کا سردار ہے وہ خوشی سب سے زیادہ اس سے ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستوں یہ بڑے نازک رشتے ہوتے ہیں ان کو ایسے نہیں اپنی بیٹی کو سمجھاؤ گے اپنی بیٹی کو اپنے خاندان کی فرمداری کرنا شروع کر دے گی اور وہ دیکھ لینا یہ بات ہے زمان کے دیکھ لو اگر تم یہ کہو اپنی بیٹے بیٹی کا ساتھ نہ دو جوائی کا ساتھ دو اس کو کہو اس کی خدمت کر پھر پھر اس کے گھر جا کے اپنے جوائی گھر جا کے میں نے بیٹی کو پڑھایا پہلے تو بچاری دکھے خود ہی پڑھے بچاری نے تھوڑا بوتا جتنا بھی پڑھا جیسے بھی پڑھا اور تو جا کے وہاں باتیں اس کو سناتا ہے کہ بیٹی میری پڑھی لکھی چنانا پڑھا لکھا وہ خود دیکھ تیرے بیٹے کتنے پڑھے لکھے ہیں تو کتنا پڑھا لکھا ہوئے ہیں تمہیں یہ جو رہتا ہے اللہ اس کو عزت بھی دیتے ہیں پیسہ آ جائے یا اکدم وہ کہتے ہیں نوہ نوہ میر ہویا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں تمہیں نہیں جو خاندانی بندہ ہوتا ہے جو عزت دار بندہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے تحمل مزاجی سے وہ ہر کام کو اصول کے مطابق کرتا ہے تمہیں نہیں تو تمہیں اگر اپنے جوائی کے قرمے طلاق لینے طلاق لینے یہ کیا بات ہوئی بھی بات تو کر رہا نوہ اس سے کیا بات ہے وہ چارہ پیٹ رہا ہے کہتا ہے میرے گھر میں مسئلہ ہی نہیں وہ ہمیں بتاتا رہا ہے ادھر آگئے ادھر ہمارے ہمسائے تھے ادھر ان کا یہ تھا وہ ہمیں کہتا ہے یار مجھے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا پھر ان کی بیٹی سمجھ دار نکلی اس نے اپنا گھر بسایا اور وہ بارہ تیرہ سال ہو گئے آج وہ دیکھو باپ کے لئے کتنی زلط ہے اپنی بیٹی کے گھر میں تو میرے باہیوں تو ایسی بہت سارے گھرانے ہیں جن کے گھر میں مسئلہ بات چھوٹی سی ہوتی اس کو بڑھا لیتے ہیں بات چھوٹی سی ہوتی سمجھ دار بندہ وہی ہے وہ جو اپنے والدین جو بیٹے کے والدین وہ بیٹے کو سمجھائیں بیٹا اگر بیٹے میں اگر والدین کے سب سے بہترین مسلمان جس کے اخلاق گھر میں اچھیں اگر اس کا بیٹے کا باپ یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کے جیسا بیٹا ہی کوئی نہیں میرے بیٹے کے ماں کہہ رہی اس کے بیان بھائی کہہ رہے ہیں اس کا سارا محلہ اس کے ساتھ اس کو کہہ رہا ہے یار ایسا بیٹا یہ بیٹا شروع سے اچھا ہے سارا نظام اچھا ہے اور تم جاگے برا کہو گے وہ مان جائیں گے لیکن بیٹے والوں سے بھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں اگر کوئی کمی پیشی ہے سمجھئے اور اگر میں نے یہ دیکھا ہے عورتیں اکثر اپنے خامدوں کی بات نہیں مانتے اگر کسی خامد نے کہہ ہی دیا کہ میرے بغیر ادھر نہیں جانا جا میرے بغیر اس نے بری بات کہی ہے کہ میرے بغیر یعنی کہ اس نے یہی کہا نا مجھے سال لے کے جانا جہاں جانا مجھے سال لے کے جاؤ اچھی بات ہے جہاں خامد نہیں جاتا توں کیوں جاتی ہے ایک واقع ہے کہ اس کا بندہ تھا تو وہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے کہا گھر میں رہنا اس کا باپ پیچھے فوت ہو گیا باپ پیچھے فوت ہو گیا تو وہ نہیں گئی اس نے پیغامبر جانا یارسول اللہ میرا خامد آپ نے کہا گھر میں رہو پھر اس نے کہا یارسول اللہ پھر بمار ہوا بمار پھر کہا زیادہ بمار پھر کہا فوت ہو گیا آپ نے کہا گھر میں رہو حتیٰ کہ اس کے والد کو دفنا دیا اس نے اپنے خامد کی بات مانی اس کے والد کو دفنا دیا تو نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا مپیش معاف فرمائے مفہوم بیان کر رہا ہوں تیرے اس سبر پر اللہ نے تیرے باپ کی بخش کر دی تو نے اپنے خامد کی بات مانی اس کی فرما برداری کی اور تو نے یہ کہا اس نے یہ کہا تھا تم گھر میں رہنا تمہارا باپ بھی فوت ہو گیا تم نہیں وہاں گئی اپنے خامد کی نافرمانی نہیں کی تمہارا خامد تمہارا باپ جو تھا وہ ایک بدکار ایک گناہ گار آدمی تھا اللہ نے تمہارے صبر پر تمہارے باپ کی بخش کرتی کتنا بڑا میرے بھائی اور دوستوں یہ کتنا بڑا فضائل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی کہتا میرے لعبہ کسی کو تو میں کہتا بیوی خامد کو سجدہ کریں بیوی خامد کو سجدہ کریں تو میرے بھائی اور دوستوں گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے فرمایا چھوٹی موٹی باتیں میاں بیوی بچوں میں ہوتی رہیں گی لیکن کیا ہے بات کو بڑھانا نہیں ہے بات کو کلوز کرنا ہے دبانا ہے بڑھانا نہیں ہے یہ ہوتا رہے گا بات کو بڑا ایک بندے میں کوئی کمی نہیں کسی حساب سے ماشاءاللہ جوان ہر طرح سے وہ گھر کا نظام ٹھیک کھانے پینے کا نظام ٹھیک ہر چیز دنیا کے اس کے گھر میں مجھوڑ ہے اور صرف بات یہ ہے کہ وہ کہے کہ میری مان کے چل میری مان کے چل اپنی بیگم پر یہ کہے اور بیگم بھی نہ مانے اس کی مان کے زندگی نہ گزارے اور اس پر کوئی بختان ایسے لگا دے کبھی کوئی بات ہے ہمیں اونٹ پٹانگ باتیں لگا دے تو میرے بھائی اور دوستو یہ ماں باپ بھی گناہگار ہے اور وہ عورت بھی گناہگار ہے جو ایسے غلط بیانی اور جھوٹ بولتی اور کوئی مسئلہ ہے پہلے اپنے خامد کو کہے اگر خامد پورا نہیں کرتا تمہاری بات تمہارا کوئی معاملہ پورا نہیں کرتا پھر تم آگے اس کے والدین کو بتاؤ پھر اس کے والدین کو بتاؤ پھر آگے سے اور ان کی جو میں فوجی خاندار بتا رہا ہوں ان کی بات کیوں کہ کہاں سے بڑی اس نے کیا کیا وہ فوجی نے ایک کام یہ کیا اس نے اس کے اس نے اپنی بیغوں کا تم تیار شعر ہو کے راہ کرو خوش خوش راہ کرو اپنی بیغوں نمی نہیں شادی ہوئی تب اس نے یہ کہا اس نے ماری بات تو نہیں کی اس نے بری بات تو نہیں کی اپنی بیغوں کہہ رہا نا تیار شعر ہو کے راہ کر اچھے کپڑے پہن گیا ہے خوش خوش راہ کرو اس نے کوئی ماری بات کی وہ نہیں ایسا کرتی اس کی بیٹی ایسا نہیں کرتی اسی بیگم جو تھا وہ فوجی کے واقعے میں بتا رہا ہوں اس کی بیٹی گئی اس نے کیا کیا اس نے اپنے والدین کو نہیں بتایا کسی کو نہیں بتایا اس نے کیا کیا اپنی بیگم کے بھائی کو بلایا اور اس کو بلا کے یہ کہا کہ اپنے والدین کو یہ کہہ دیں اس کو تھوڑی سی بات یہ سمجھا دیں تیار شیعر ہو کے رہا کرے اچھا لباز اچھا ہر طرح تیار خوش کچھ رہا کریں تو گھر میں مہمان آتے ہیں بلاتی نہیں آرام سے بیٹھی رہتی ہے اس کو خوش ہو کے بلائے کرے خامدہ کی خواہ خوش ہو کے رہا کرے اس نے یہ کہا اس کے بھائی کو بلائے تاکہ اپنی امی کو اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا لڑکے نے اپنی ماں باپ کو نہیں بتایا تاکہ اس کی عزت نہ خراب ہو اس نے یہ کہا کہ تم اس کے بھائی کو بلائے اپنی امی کو یہ اس کو سمجھا لیں انہوں نے کیا کیا وہ تین چار بندے کٹھے ہوئے لڑنے آگر میں کر میں لڑنے آگئے تو میرے بھائی اور دوست ایسے کوئی بات نہیں سنتا ہے بلائے ایسے کوئی باری بات کی اس نے بیستی کروا دی اس کے خاندان میں اس کے ماں کو پتہ چل گیا وہ بچارہ چھپا کے کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھ آجے اس کے ساتھ میں اچھا رہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں اخلاق رکھتا ہوں یہ بھی میرے ساتھ ایسا کرے اخلاق دا رہے اس نے سائے روڑا ڈال دیا جو جس بات کو وہ چھپا رہا تھا اس کو انہوں نے بنا دیا اب کیا ہوا اب لڑائی بڑھتے بڑھتے ماں باپ اپنا قصور نہ مانے سمجھ نہیں ہے وہ اس کے ساتھ دیں اور جب اس نے بیٹی کے ماں باپ کی قدر کرنا چھوڑ دی تو پھر بیٹی کو بھی غصہ لگنا شروع ہو گیا سمجھ نہیں ہے وہ لڑائی بڑھتے 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 یا سوی لڑائی کوئی بات نہیں کسی بات نہیں ایسے لڑتے بڑھتے پہلے دن سے اگر ماں باپ سمجھ دار ہوتے اپنی بیٹی کو سمجھاتے نہیں بیٹا تمہارا خامدہ ایسے پسند کرتا ہے تیار شعر ہو کے رو سارا رو تم تیار شعر ہو کے رو تمہیں کہہ رہا نا کسی اور کو تو نہیں کہہ رہا اکثر میرے بھائی اور دوستوں یہ میری باہ یاد رکھنا لڑکے اور اور کوئی تو عورتوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع کر دیتے ہیں کیوں کہ گھر میں جو عورت ہوتی ہے جو اس کی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں لگتی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسے میرے لئے تیار ہوتی ہے جیسے جنت کی حور حضرت زلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے لئے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے جنت کی تو قامت کیا کہہ رہا ہے اس کو قامت کی Mina نہیں ہے اپنے قامت کیلئے ہر طرح کا فیشن کر سکتی ہر طرح کا لباس پیان سکتی ہر طرح کا فیشن کر سکتی تو قامت بھی خود کہہ رہا ہے کہ میرے لئے ایسے کیا کر file وہ نہیں کر رہی تھی تو اس نے ان کے ماں باپ کو پیار سے کہا اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا تاکہ اس کی عزت نہ کم ہو تو وہ لڑنے آگئے رولا ڈالنے آگئے ایسے نہیں اگر اپنی بیٹی کو سمجھا دیتے تو بات بڑھتی نہ آگے آگے نظام چلتا ہی نہ تو میں نے شتان تو خوش ہوتا ہے پھر لڑائیں بڑھا کے میں نے بتایا قرآن میں اے ایمان والو تمہاری آپس میں میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اور بچوں میں لڑائی جگڑا ہوتا رہے جو وہ مرضی کر لو لیکن اس کو بڑھانا نہیں ہے اس کو کم کرنا ہے اس کو آگے نہیں لے کے جانا اس کو کم کرنا ہے لیکن اکثر میں بیٹیوں جو اکثر بیٹیاں بیاء کے لوگوں کے گھر میں جاتی ہیں اکثر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات ماری ماری بات اپنی ماں کو اپنی باپ کو ادھر کو بنا اپنا چڑھا کے بتاتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ اور غصے میں یہ اور غصے میں لڑائی بھڑ جاتی ہے ایسے بیٹی ہوں جا اپنے خامد کی قدر کریں اور اپنے خامد کے لئے تیار ہوں اور اپنے خامد کی ہر ہر خوشی پوری کر کے دیکھ لو اگر خامد تمہاری حد سے زیادہ نہ قدر کریں تو پھر کہنا پھر جب عورتیں تیار نہیں ہوتی اپنے خامد کو لئے اپنے خامد کو لئے براو سگار نہیں کرتی پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں یہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور عورتیں ان کو اپنی طرف مائل ہو اللہ نے مرد کو عورت کے لئے عورت کو مرد کے لئے بنایا یہ ایک دور سے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا کہ یہ تم اپنی نظام چلاو اپنی ناصل آگے بڑھاؤ ایک دور سے ایک کو خوش رکھے فرمایہ خامد شام کو گھر آئے اور بیوی آگے سے خوش ہو اس کو سلام لے اس کے ساتھ خوش ہو کے بے لے اور مرد بھی آگے سے خوش ہو وہ دونوں آپ سے خوش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں عرشوں پر خوش ہو رہا ہوتا ہوں جب ایک میاں بیوی آپ سے خوش ہو رہے ہوتا ہے کتنی اللہ دیکھو کتنی بڑی سعادت اللہ کہتے ہیں میاں بیوی آپس میں خوش ہو رہے ہیں تو میں عرشوں پر خوش ہو رہا ہوں ایک میاں بیوی آپس میں خوش ہو رہا ہوں فرمایہ ایک بندہ صبح جاتا ہے حلال کی روزی کماتا ہے شان کو حلال کا کماغ کے گھر میں لاتا ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں نبی پاس نے فرمایا حدیث کا محوم بیان کر رہا ہوں سارے ہی پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں اور جو اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ صدقے کا سواب ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو مرد اپنی خلال کمائی سے اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے بہترین صدقہ فرمایا اللہ جلال شاہد میرے بھائی اور دوستو رشتے کرتے وقت رشتے بناتے وقت خاص کر غیروں سے اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی پوچھ کچھ لازمی کریں مزاہ چیک کریں اب دیکھیں اپنے حساب سے رشتہ دیکھیں میری بات نہیں سمجھ جائیں اپنے حساب سے رشتہ دیکھیں اپنے حساب سے سارا نظام چلائیں اپنے برابر کا دیکھیں حسب نصب بھی اپنے برابر کا ہو اور اخلاق میں بھی اور عزت میں بھی اور ہر لحاظ سے آپ کے برابر کا ہو پھر میرے بھائی اور دوستو میں نے پہلے بتایا ایک بد اخلاق ہو ایک اخلاق دار ہو اور دونوں میں نباہ مشکل ہوتا ہے اور ماں باپ تو اپنے بیٹیوں کو گھر بسانے کے لیے اپنی جوانیاں اپنے بھائی اپنی جوانیاں لگا دیتے ہیں ماں وہاں اپنا سب کو لگتے ہیں بیٹی کے گھر بس جائے سمجھے نہیں تو ایک بیٹی گھر میں خوش ہے ہر لحاظ سے خوش ہے اگر اس کی کوئی تھوڑی بوٹی بات ہو گئی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے طلاق لینے ہیں آپ نے اللہ کا عرش کر جاتا ہے جب ایک بندہ طلاق دیتا ہے طلاق کا تو نام بھی مومن لینا چاہیے سمجھے نہیں لوگوں کے گھر بساؤ لوگوں کی ٹینشنیں ختم کرو لوگوں کی کسے قسم کی نہ خل ٹینشن لو نہ کسی کے دو اگر کسی کے گھر میں اونچ نیچ ہو گی ہے وہاں بہترین مسلمان جو آپس میں جوڑ پیدا کرتا ہے جو آپس میں لوگوں کو ملاتا ہے تو اللہ نے میں نے پیچھلے بیان میں بھی کہا جو آپس میں لڑائی کروا تا ہے ادھر سے لڑائی کروا ادھر سے لڑائی کروا اس کی لڑائی کروا اور بعد میں دیکھا کتے میں نے کہتا میں نے لڑائی کروا دی میں نے ایسا کروا دیا میں نے ویسا کروا دیا تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ایسے لوگ پکھانے سے بھی بتر ہے چپائوں سے بھی بتر تو میرے بھائی اور دوستو کسی کا گھر بکھڑا اس کو بسائیں اس کو بسانے کی کوشش کریں ماں باپ بھی کوشش کریں اپنی بیٹی کو سمجھاؤ گے نا آپ کا جو جوائی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے وہ خوش ہو جائے گا وہ خوش ہوگا وہ آپ کی بیٹی کی اور زیادہ قدر کرے گا آپ کی بیٹی پہلے بھی کرتا ہے اور زیادہ قدر کرے گا اگر تم اس کے جا کے اونچا بولو کہ اس کے بعد اقلامی کرو گے وہ نہ تمہاری قدر کرے گا وہ نہ تمہاری بیٹی کی قدر کرے گا اس کے لئے قدر کروانے کے لئے اپنی عزت بنانے کے لئے یہ ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کریں بیٹی والے بھی بیٹے والے بھی اور بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں اپنے اخلاق کے ساتھ اپنے خامن کی مان کے اور اپنے خامن کے لیے سجدج کر رہا کریں تاکہ ان کے خامن ان سے خوش ہو یہ زندگی تھوڑی سی ہے گزر جانی ہے اللہ کی نافرمانی کر لوگے پھر بھی گزر جانی ہے فرماداری کر لوگے پھر بھی گزر جانی ہے اور میرے بھائی اور دوستو اگر زندگی اچھے طریقے سے گزار لی اور پیار محبت سے زندگی گزری اس جیسی چیزی کو اللہ بھی خوش فرشتے بھی خوش اور مرنے کے بعد بھی اللہ جنت دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہو میرے بھائی اور دوستو فرشتوں کو نبھانا سیکھیں فرشتوں میں جان ہی تب پڑتی ہے جب آپس میں اخلاق اچھے ہو فرشتوں میں جان تب پڑتی ہے جب عورت اپنے خامن کی مان کے چلتی ہے